بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ورڈ بی یو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی لیسن نمبر سکس کا ریمیننگ پورشن فرس پورشن میں ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ کیسے ہم نے بیک گراؤنڈ کلر دینا ہم نے ٹیبلز کریئٹ کرنے ہیں ایش ٹی ایم ایل میں اور اب ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کیسے فارمزو کریئٹ کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے لیکچر کو آپ سے ریکرسٹ کرتی ہوں گے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کرنے تک واش کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ورڈس ایپ گروپ ہے اس کو جوائن کر اور وہاں پر اپنی جو کیوریز ہیں وہ شیئر کریں نیکسٹ ہے فارم فارم ایس ای ویب پیج پاپولیٹی تکسٹ باکس دراب ڈان لیسٹ اور کمانڈ بٹن تو گیٹ انفرمیشن فارم دا یوزر اب فارم کو ہم کس لیے یوزر سے انفرمیشن گیٹ کرنے کے لیے جس میں ہمارے پاس تکسٹ باکس اس کا ہم یوز کرتے ہیں دراب ڈان لیسٹ کا یوز کرتے ہیں کمانڈ بٹن کا یوز کرتے ہیں ٹیبل موسٹلی یوز ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے جو یوزر کو آؤٹپٹ دکھانی ہوتے یا ہم ڈیٹا بیس سے اپنا ڈیٹا فیچ کر کے ہم کوئی نہ کوئی آؤٹپٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے ٹیبلز کی فارم میں ہوتی ہے لیکن فارم میں ہم کیا کرتے ہیں یوزر سے ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا ہمارا سیو ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں اس کے لیے جو ٹیگ کرتے ہیں ہم فارم کا ٹیگ کرتے ہیں اس کا بھی کلوزنگ ٹیگ ہے اور جو میتھڈز یوز ہوتا ہے اس میں وہ کون سے ہیں ایکشن ڈ میتھڈ ہمارا پاس ٹو ایٹریبیوٹس ہیں جو کس میں ہوتا ہیں فارم کے ٹیگز میں یوز ہوتا ہیں فرسٹ کون سا ہے ایکشن ڈ سیکنڈ ہے میتھڈی ایم سی کیوں نے پوچھا جا سکتا ہے ایک اور سا دو ایٹریبیوٹس ہوتا ہیں فارم ٹیگز کے اندر اب یہاں پر ہے فارم ایکشن یہاں پر کیا کر دیا ہے لنک دے دیا ہے میتھرڈ پوست ٹائپ ہے سبمیٹ اینڈ ری سیٹ بٹن اب کیا ہے ری سیٹ اور سبمیٹ کا بٹن بھی یوز کیا جاتا ہے فارم میں اب سبمیٹ کا بٹن کیا ہے ہم نے دیٹا جو بھی ہم نے انپوٹ ٹائپ میں دروپ ڈاؤن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے انفرمیشن رائٹ ڈاؤن کی تھی فارم میں جب ہم سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارا ڈیٹا آٹومیٹکلی کیا ہوگا سیو ہو جائے گا اور ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا جب ہم ری سیٹ کے بٹن جو ہمارے پاس گیون ہوگا فارم کے لاسٹ میں یہ دونوں بٹنز ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہمارے جتنا ہم نے ڈیٹا رائٹ کیا وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا اب اس کو رائٹ ہم کیسے کرتے ہیں ان ری سیٹ بٹن کے لیے یوز کریں گے انپوٹ ٹائپ ری سیٹ اور سب میٹ بٹن کے لیے انپوٹ ٹائپ سب میٹ ویلیو کیا لیبل اور اس کی ویلیو زونوں کی کیا کر دیا ہے سیم کر دیا ہے لیبل is the value that appear on a button اب لیبل کون سی ویلیو ہے جو ہمارے پاس بٹن کے اوپر ہمیں جو ٹیکس لکھا ہوا شو ہوگا وہ ہمارے پاس کیا آگیا لیبل آگیا ہے وہ you may not want to use value attribute ہم کیا کرتے ہیں value کو as an attribute ہم use نہیں کر سکتے next text boxes and text area text boxes and text area کون سے جہاں پہ ہم text اپنا write کرتے ہیں user سے get کرنے کے لیے اور پھر اس کو database میں save کرواتا ہے submit کے وٹن پر click کر کے to create a bigger box called text area وہ use text area and اس کے ہمارے پاس کیا ہے closing tag بھی ہے text area کا اس کے لیے جو ہم type use کریں گے وہ کیا ہوگی اس کو attribute use کریں ہم type کا اور اس میں جو ہم input ہے جو اس میں value دیں گے type equals to text دے دیں گے اب یہاں پر دیکھیں form کے وٹن method ہم نے کیا set کر دیا post اب یہ یہاں پر method ہمارے پاس کون سے ہو رہے ہیں post and get attributes دو کون سے تھے action اور method اب method میں ہمارے پاس دو چیزیں کون سے ہیں ایک post ہے اور ایک get ہے first name input type ہمارے پاس text آگیا name ہم نے کیا set کر دیا first یہاں پر ہم نے first name user سے get کرنا ہے اور پھر یہاں پر second میں ہم نے کیا ہے کہ user سے اس کا last name جب بھی ہم کوئی form fill کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے first name بھی get کیا جاتا ہے data fill کرنے کے لیے login کرنے کے لیے جب بھی register کرتے ہیں کسی site پہ اور ہمارے سے last name بھی پوچھتے ہیں اس کے بعد BR کا tag یہاں line break next line پر move کر جائے اس کے بعد next text area اب دیکھیں ایک ہے ہمارے پاس simple text box اور next کیا ہے ہمارے پاس text area اب جو یہ small میں آ رہا ہے ہمارے پاس یہ جو first name کیا گیا box بنایا ہے یہ text box ہے اور یہ last میں جو ہے نا please enter your answer in text area یہ ہمارے پاس زیادہ area ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنا text write down کرتے ہیں اب اس میں جو دیکھیں جس پیس اس نے کتن دیا rows کہ وہ 10 rows کے equal ہو اور 60 columns کے equal ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر 60 اس کے columns کی جگہ وہ لے اور rows کتنیوں اور 10s ہوں input type submit value 1 no جب اس پہ اس کو کیا سیٹ کر دیا value i know کے equal کر دیا یہاں پر جو ہمارے پاس output آ رہے اور reset پہ کیا کیا direct reset ہی لکھا رہنے دی اس میں کوئی بھی changing نہیں کی اب form fill کرنے کے بعد جب کیا ہوگا i know پہ کریں گے تو form سارا submit ہو جائے گا data save ہو جائے گا reset پہ کریں گے تو جتنا یہاں پر data write down کیا وہ data remove ہو جائے گا next ہے lesson number 7 lesson number 7 بھی کیا ہے form کا ہی remaining portion جس میں text boxes کے بارے میں study کریں گے check box کیا ہیں اور radio buttons کیا ہیں text boxes simple میں آپ کو بتا دوں جو پہلے بھی study کر لیا lesson number 6 میں کہ جو ہم data enter کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو ہمارے پاس text field آ رہی ہوتے ہیں جہاں ہمیں اپنا name اپنا address اپنی age سب کچھ ہم write down کرتی ہیں اب یہاں پر انہوں نے ایک اور چیز کیا ہے جو ہماری input type text ہے اس میں name address دے دیا size کیا کر دیا اس کا 40 box کا size اب age کیا کر دیا maximum length یہاں پر اب ایک limit لگا دیا maximum length کیا کر دیا اس کی 3 کر دیا کہ 3 digits سے زیادہ کوئی بھی person write down کر ہی نہ سکے for example 100 days اس نے 100 کر دی 9 99 تک یہ end جائے گا maximum age جاتی ہے 70 to 80 اس طرح جا کر دیا انہوں نے limit لگا دیا check box check boxes یہ ہوتا ہے کہ آپ multiple options آرہے ہیں اس میں آپ نے 3 یا 4 select کرنے ہے جیسے آتا ہے آپ نے اپنے skills select کرنے آپ کے پاس کون کون سے skills ہیں multiple skills جو ہمارے پاس ہیں جیسے آپ کے skills ہیں اس پہ آپ چیک کرنا ہوتا ہے اس کو tick mark کرنا ہوتا ہے اس میں وہ چیز آسکتی ہے ایک time پہ check boxes میں ایک time میں multiple options ہیں وہ select کر سکتے ہیں اب یہاں پر جیسے water ہے اس کے پاس multiple آرہے fear of water fear of becoming bad flying check fear of flying اس طرح ہمارے پاس جو fear ہوں گے اگر آپ کے پاس دو ہیں یہاں پر دیکھیں output میں آرہا multiple options ہیں اس میں سے ایک بھی select کر سکتے ہیں دو بھی تین بھی سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس checkboxes میں یہ چیز ہوتی ہے next radio buttons اب checkbox اور radio buttons میں main difference یہ ہے کہ جب radio buttons کی بات ہو رہی ہوگئے تو ہم اس دونوں میں دو options given ہیں تین options چار ہیں جتنے بھی ہمارے پاس options given ان میں سے ایک کو select کر سکتے ہیں لیکن checkbox میں کیا ہے کہ ہم multiple options کو choose کر سکتے ہیں readers have to choose one out of many options ان دونوں میں main difference یہ ہے اب اس کو کیسے ہم write down کرتے ہیں انپوٹ ٹائپ ریڈیو نیم فیل نیم ویلیو ویلیو اب جو ہم یہاں پر نیم دے رہے ہوتے ہیں اس میں چیک باکس میں کہ ہم different کر دیتے ہیں تھوڑا سو اس کو لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا کہ اس کو same use کریں گے اب یہاں پر نیم income اور یہ بھی دن اور لاسٹ نے کیا ہے name income ویلیو کیا ہے اپ اب ان تینوں میں سے کیا کر سکتے ہم جس ایک کو ہی choose کریں اس طرح نیشنیلیٹیز ہمارے پاس آگئی ہیں چیک باکس دوسرے اس میں کیا یوز کیا ہے ریڈیو بٹن ہمارے ریڈیو بٹن ہم نے نیم پولیٹکس ویلیو نیشنیلیسٹ اور کیا ہے یہ ہمارے پاس چیک مطلب یہ آرریڈی چیک ہوگا جب چیک کیا جائے ہمارے پاس تو کیا ہے جب اس کو دیکھیں کہ ہمارے پاس آرپوٹ میں آگیا یہ آرریڈی سیلیکٹی ہوگا ابھی تو دیکھیں کہ ہمارے پاس آپشن ہم نے کیا کرنا اس میں سے انکم میں سے ہم نے جس ایک سیلیکٹ کریں کہ ہمارے پاس دو نہیں ہوگی اور جو یہ نا ورکر آف نیشنیلیسٹ پارٹی یہ کیا ہے آرٹومیٹکل چیک ہوگا ہم اس کو نیڈنی پڑے گی چیک کرنا کیونکہ یہاں پر ہم نے کیا لیگ دیا ہے اس کو یہ چیک ہے نیچ سیلیکشن لیسٹ اب سیلیکشن لیسٹ میں ہمارے پاس کیا آجاتی ہے ہمارے پاس سیلیکٹ کا ٹائگ اس میں ملٹیپل لیسٹ آجاتی ہیں جیسے ہم نے اپنے ویو میں اپنا جب ایڈمیشن لیا ہوگا اپنے ایڈرس کے لیے سیٹی سیلیکٹ کیو گی کنٹری سیلیکٹ کیو گی آپ نے اپنا ریلیجن سیلیکٹ کیو گا اس میں کیا تھا ایک دروپ ڈان لیسٹ آ رہی تھی وہاں سے آپ نے اپنا جس آپ سیٹی سے بھی لانگ کرتے ہیں ایڈرس میں آپ نے سیٹی دروپ ڈان لیسٹ سیلیکٹ کیو گی سیم یہ کنٹری ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں ہماری نیشنیلیٹی کونسی ہے یہاں پہ امریکن آسٹریلین انڈین یہاں اس طرح کیا ہوگا ہمارے پاس ڈراب ڈان لیسٹ میں ملٹی پل چیز یہاں چاہیں گی ہم یہاں سے ہماری نیشنیلیٹی ہوگی ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا کردی انہوں نے لاہور کر اس کے بعد آپشن کو کلوز کر دیا اور پھر سیلیکٹ کلوز اب جب یہاں پر آئی آپ دیکھیں اس میں ڈیفرنس کہ سیلیکٹ میں یہاں پر انہوں نے کیا چیز کی تھی جب سیٹی کی بات آئی تھی سیلیکٹ نیم سیٹی آپشن میں سیڈنی تھا لندن تھا اور لاہور تھا بائی ڈیفارٹ انہوں نے کیا کر دیا کہ آپشن میں سیلیکٹ لکھتے تو بائی ڈیفارٹ کیا سیلیکٹ ہوا ہوگا لاہور سیلیکٹ ہوا ہوگا وہ چیز یہاں پر آگئی ہے دراب ڈان میں کیا ہوگا یہاں پر لاہور مینشن ہے لیکن جب ہم ڈراب ڈان کریں گے تو ہمارے پاس جو ریمیننگ سیڈنی اور لندن لکھا ہوا تھا وہ ہمارے پاس یہاں پر ریمیننگ میں شو ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس ایک ڈراب ڈراب ڈیسٹ آج جاتی ہے جس ہمارے پاس جس ہم لکھ جائیں گے اب سائز دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس روز کے اکارڈننگ کتنا ہمارے پاس ڈیٹا شو ہو جانے چاہیے سائز اوپر فور دیا تھا ہمارے پاس نیشنیلیٹی کیلئے کنٹری زیادہ تھی تو وہ یہاں پر سکرول کو آپشن آگیا ہمارے پاس ہمارے سیلیکشن لیسٹ اس کو ہم نے کیسے شو کروانا ہمارے پاس فریم اینڈ ایمیجز ان ایش ایمیل کیسے ہم نے ایمیجز کو انزرٹ کرنا ہے ایش ایمیل میں ہم نے کیسے فریمز کو یوز کرنا اس لیسن کو ڈسکس کروں گی نیچ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اند تک واش کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں